السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم کورسرہ کا ایک کورس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اپلائیڈ پلوٹنگ چارٹنگ ڈیٹا رپزنٹیشن ان پائیتھون یہ بھی یونیورسٹی آف میشیگن کا ہے یہ بھی کافی اچھا کورس ہے تو یہ پوری سپیسلائیزیشن ہے اس کا ایک کورس ہے تو اگر آپ اس کا پہلا کورس ہم نے کر لیا ہوئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو اس میں آپ بسیکلی ساری ڈیٹا ویجولائزیشن اور پائیتھون میں میٹ پلوٹ لپ کے سارا کچھ یہ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے گا کیونکہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹلی نہیں دیکھتے پھر مجھے کومنٹس میں بہت سارے کومنٹس آتے ہیں جو باتیں میں نے ویڈیو میں بتائی ہوتی ہیں وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ویڈیو کو ایک بار کمپلیٹلی دیکھ لیا کریں آپ کو سارا سمجھ آجائے کرے گا اتنی بڑی نہیں ہوتی دس منٹ کی پندرہ منٹ کی ویڈیو ہوگی تو آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کورس کیا کریں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی پورا دیکھئے گا اور چینل کو سبسرائب تو آپ کری سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اتنی ایفورٹ کرتا ہوں تو کم سے کم آپ چینل کو سبسرائب تو ضرور کر سکتے ہیں تو ہم انرول کر لیتے ہیں کورس کو جی تو یہ ہم فرسٹ ویک سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ویڈیوز کو اسی طرح گزار دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ روک ویڈیوز کو سننیں کفی اچھا کورس ہے آپ لوگوں کے ہلپ ہوگی میں یہ اس لئے بنا رہا ہوں یوٹیوب پر ویڈیو کہ ان کی اسائنمنٹس جو ہے نا کفی تھوڑی ٹف ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ان کے اندر مسئلے آئیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں سے ہلپ لے سکیں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے صرف آپ لوگوں کے ہلپ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری پہلی پیئر گریڈڈیڈ آسائنمنٹ آگئی ہے اس کورس کے اندر ساری جو آسائنمنٹس ہیں وہ پیئر گریڈڈڈ ہیں تو ان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا آپ لوگوں نے پھر بعد میں اگر پلیجرزم کا ایشو آ جاتا ہے یا بعد میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کومنٹس میں بہت بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کریں آپ کیسے کریں تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے آسائنمنٹ کیسے کرنی ہے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے والی چیز اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ لوگ میں لائیو کر کے دکھاؤں گا کس طرح کرنا ہے آپ لوگ اس طرح اپنا کام کر کے اپلوڈ کی جائے گا تاکہ پلیجرزم کا ایشو نہ آئے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ آسائنمنٹ میں آپ نے کیا کرنا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ البرٹو کیریو کا ورک پڑھیں جو یہاں ریڈنگ میں تھا ٹھیک ہے یہ اس کا ورک پڑھنے کے بعد you will locate identify a visual that display misleading information اس کا کام پڑھیں اور دیکھیں اور انٹرنیٹ پر سے کوئی سرچ کریں کوئی ایسا گراف یا کوئی ایسی چیز جو misleading information دے رہی ہو ٹھیک ہے اور اس کو اپلوڈ کریں اس کے اندر صرف یہ بتایا ہے کہ misleading visuals کیا ہوتے ہیں اور گراف کیا ہوتے ہیں for example آپ کو سادہ الفاظ میں بدا دیتا ہوں کہ for example یہ اب ہے graphic اب یہ اس graph کے اندر ہمیں کافی چیزیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ایک تو color scheme بہت اس کی بری ہے ٹھیک ہے کافی چیزیں clear نہیں ہیں بے شک یہاں بتایا ہوا لیکن color scheme بہت بری ہے اس کی ٹھیک ہے چیزیں clear نہیں ہو رہی اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھیں individuals below the poverty level اب یہ individuals ہے یہ ایک graph ہے جس کے اندر دکھایا ہے کہ جو poverty level سے نیچے ہیں اب کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی اس کا x axis کیا ہے اس کا y axis کیا ہے basically اس طرح کے جتنے بھی graphs ہیں وہ کہاں پر لائے کرتے ہیں وہ misleading information ہے اس کے اندر misleading visuals ہیں کے لئے information کی کمی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انٹرنیٹ سے کچھ اس طرح graph ڈھونڈنا ہے اور اس کو یہاں پر my submission کے اندر آ کر ہمیں کیا کہا دینا ہے ایک title دینا ہے اور وہ image upload کرنی ہے اور description میں کیا کرنا ہے what is the source of the visual کہ وہ visual کہاں سے اٹھائیا آپ نے url اور who is the intended audience اور اس کی audience کیا ہے کونسی تھی وہ کس کے لئے بنائی گئی تھی image اور identify the specific component of the visual that is misleading اور ایسا component کو آپ نے identify کرنا جو misleading ہے اور اس کے بعد for each visual that is misleading identify the mechanism that is used کہ انہوں نے information کیوں highlight کیا ہے اور relevant جو ہے وہ data وہ کیوں اتنا چھپایا ہے اس طرح کے ساری باتیں لکھنے ہیں explain how the mechanisms are used to make mislead یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کی help کے لئے میں نے یہ دو لنکس آپ لوگوں کو send کر دوں گا ٹھیک ہے ان کے اندر کافی سارے graph آپ کو مل جائیں گا جو misleading information دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف آپ لوگوں کی help کے لئے ہیں تو سب سے پہلے تو اب یہ let's suppose اور آپ نے صرف ایک ان میں سے رکھنا ہے try کرنی ہے کہ ہر بندہ ایک ہی نہ دے different دیں تاکہ ایک جانے لگے تو آپ لوگوں کا plagiarism آجے گا اس لئے میں نے بہت سارے graph نکال کر رکھ لی ہیں پہلے سے ٹھیک ہے اب میں کچھ graph بتا دیتا ہوں جیسے یہاں اس graph کے اندر ہے ہمارے پاس یہ axis تو ہے لیکن ہمارے پاس y axis نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جی 13% یہاں پھر رہا ہے اوپر ہے اور 25% نیچے ہے ٹھیک ہے misleading information ہے نا اور 28% کا کوئی یہ graph ہے ہی نہیں کوئی line ہے ہی نہیں 34% 13% سے بھی نیچے ہے تو یہ information mislead کر رہی ہے اس graph میں نہ اس کا y axis ہے نہ اس کی یہ جو bars ہیں یہ ہمیں کچھ اچھی information دے رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب یہ graph دیکھ لیں یہ انڈیا کے ایک news channel سے ہے یہاں پر لکھا ہے یہ جو یہاں پر pie graph بنائے 62.2% کو چھوٹا represent کیا اور 39% کو زیادہ کیا ہے یہ تو الٹ کام کر دی ہے ٹھیک ہے حالانکہ 60% زیادہ ہونا چاہیے تھا اور 39% کم ہونا چاہیے تھا تو یہ graph بھی misleading information دے رہا ہے اس کے علاوہ یہاں اس graph میں دیکھ لیں یہاں bars جو ہیں وہ بہت misleading information دے رہی ہیں جیسے 21 کی bar دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے 18 کے بار اس سے بھی آگے آ رہی ہے 27 کے بار اس سے بھی حالانکہ بڑا ہے وہ وہ اس سے بھی پیچھے آ رہی ہے تو یہ bars جو ہیں یہ بہت غلط information دے رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہر graph کے اندر کوئی نہ کی چیزیں ہیں جیسے safari اور chrome ہیں safari 50% faster ہے لیکن یہاں 50% سے زیادہ غیب ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ساری ہیں ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ لیں کہ یہاں 168.3 کا اتنا بڑا graph ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا بار ہے یہاں پر 52 کا اتنا بڑی بار ہے یہاں پر 1.7 کی اتنی بڑی بار ہے تو یہ misleading information ہیں graphs کے اندر اسی طرح اس graph کو لے لیں اس graph میں یہ کمی ہے کہ یہاں پر percentage نہیں لکھی ہمیں نہیں پتا کون سی چیز کتنے percent ہے ٹھیک ہے تو اس طرح تو نہیں پتا چلے گا نا کون سی چیز کتنے percent ہے اور یہ بہت غلط information ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی image دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے graph ہیں آپ ان میں سے مسئلہ مسائل ڈھون سکتے ہیں اور upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ graph دیکھ لیں اس میں سے کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ graph بہت زیادہ glitch ہے اس کے اندر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو بہت سارے graph ہیں اس طرح کے یہاں تک آپ ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی graph دے سکتے ہیں اسی طرح یہاں ہے اس کے اندر بھی آپ کو کچھ graphs مل جائیں گے ٹھیک ہے اور reason بھی لکھی ہوگی یہاں تو کچھ کچھ کے اندر اب let's suppose یہاں دیکھیں یہ graph تو ٹھیک ہے لیکن یہاں اس graph میں دیکھیں اب کہ یہ ایک تو zero سے شروع نہیں ہو رہا یہاں سے شروع ہو رہا ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اچھا difference لیکن اگر ہم zero سے start کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ 70,000 ہے یہ اس کا بار آپ غور سے دیکھیں تو اس سے تھوڑا سا اوپر ہے جتنا کہ یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے 70 doubling میں جا رہا ہے نا 69 سے 7010 کے قریب ہے اور یہ 75 کے قریب ہے تو یہ دیکھیں ان میں distance تو ہے لیکن اگر آپ zero سے start کریں گے تو اتنا نظر نہیں ہے کہ اگر یہ let's suppose آپ کو graph مل جائے تو دور سے آپ کو ان تینوں bars میں کوئی خاص difference نظر نہیں آئے گا اور آپ بالکل depth تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ اس میں آپ پس میں کتنا difference ہے ٹھیک ہے اس کا source بھی یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اس طرح آپ کو بہت سارے graph مل جائیں گے آپ جس مرضی کو اٹھائیں اور آپ put کر دیں for example اب randomly ہم ایک graph کسی کو لیتے ہیں اور اس کو put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں let's suppose اس graph کو لے لیتا ہوں اس کو desktop پہ رکھ لیتا ہوں اور میں کیا کروں یہاں جا کے upload file کر دوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں title میں نے لکھنا ہے تو میں یہی لکھ دوں graph lives misleading visuals of news channel graph کوئی نام لکھ دیں آپ اب یہ news channel کا تھا اس لئے میں نے لکھ دیا ہے میں as it is اس کو copy کر کے یہاں لکھ دوں ٹھیک ہے اب questions کے answer دیں what is the source of visual visual کا source کیا ہے آپ کے سامنے میں نے یہاں سے اٹھایا ہے تو ہم اس کا source دیکھ لیتے ہیں بلکہ اس کا source یہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ click کیا source ٹھیک ہے اس کے علاوہ who is the intended audience this graph seems to be a news channel graph so its audience should be general public ٹھیک ہے identify the specific component of the visual that is or misleading اب اس کے اندر کیا misleading information تھی وہی بات ہے y-axis y-axis is not properly mentioned moreover x-axis moreover sorry x-axis تو ہم نے بتا دیا ہے moreover bars are inappropriate that the bar of 13 percent is larger than the bar of 34 percent so یہ ساری باتیں آپ لکھتیں گے ٹھیک ہے میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں لکھتے تھا ہوں آپ لوگ اس طرح اپنے حساب سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ میں نے کچھ information اور لکھ دی آپ اس طرح مسئلہ مسائل بتا دیں گے اس کے اندر کیا مسئلہ مسائل graph کے اندر ٹھیک ہے اب یہ optional آپ اسے لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ preview کریں preview کرنے کے بعد ہاں یہ کچھ چیز missing تو نہیں ہے نہیں ہے آپ نے وہ file بھی upload کر دی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے بعد submit کرتے ٹھیک ہے اب یہ peer graded ہے دوبارہ سن لیں ہو سکتا اس کو دو دن میں result آجائے ایک دن میں آجائے ہفتے میں آجائے تو یہاں پر ٹائم لکھا 9 July let's suppose تو آج 29 ہے تو مجھے 10 دن کم سے کم ویٹ کرنا ہے تو آپ لوگ comments کے اندر بابا یہ نہ پوچھا کریں پھر کہ کب تک result آئے گا میرا result نہیں آیا تو یہ 9 July تک جب انہوں نے بولا ہے تو 9 July تک کم سے تو اب یہ پہلی کہ اس نے map دیا اس map کے اندر کیا مسئلہ ہے پہلی بات تو یہ 1 point اس نے کیا ہے اب یہ باتیں کے source اور اس نے source بتا دیا find it here اور audience اس کی ہے اوکی پروائز source ٹھیک ہے intendant audience بھی اس نے دی ہے yes اس نے دی ہے identify اور باقی یہ چیزیں ہیں اب ان کے answer the color gradation and the scale are misleading واقع colors ان کے ہیں جو آنا وہ misleading ہے بہت عجیب عجیب colors ہیں ایک طرح کے سارے لگ رہے ہیں تھے تھے اور اس کے بعد یہاں سے گراف سے تو آپ اس کو چلو تھوڑے یہ points دے دی ٹھیک ہے more specific component ٹھیک ہے the color gradation use gen graphic form in appropriate پہ اب اس نے ساری detail لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو اپنی detail لکھ دینی ہے تو یہ آگیا آپ اس کو number پورے دی optional ہے افضال ہم کہہ دیتے ہیں good ٹھیک ہے یہ اس کو شو ہو جائے سب میٹ ریویو ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح ریویو کر دینے آپ دیکھیں اور کوئی submission available نہیں ہو سکتا ہے کچھ time بعد آئے نہیں آپ کو نظر آئیں گی ایک فائدہ اس میں یہ ہو گا کہ اگر آپ لوگ اکٹھے let's suppose class fellows ہیں داس یا پندرہ آپ اکٹھے کر رہے ہیں کورس تو آپ کو ایک دوسرے کے یہاں پر آ جائیں گی ٹھیک ہے ریویو کرنے کے لئے ایک دوسرے کو try کریں آپ ایک دوسرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تا کہ آپ کو اگلے ویک کی ویڈیوز اسی طرح فوراں سے ملتی رہیں ٹھیک ہے اور میں اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے کومنٹس میں بہت سارے کورس اجسٹ کی ہیں میرا تارگٹ ہے کہ میں سارے کورس کروں گا لیکن چونکہ وقت کو ہیں جو میں بھی کر نے ہیں ٹھیک ہے کافی لوگوں نے کہا یہ والے کورس کریں تو میں نے سارے آہستہ آہستہ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اور بھی کورس بتا دیں گے میں کر لوں کا ٹھیک ہے آپ لوگ سی ایس سے ریلیٹرڈ کورس بتائیں میں ان کو ٹرائے کروں آپ لوگ کسی بھی کورس پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز میں کنفیوز ہینے کوئی بات نہیں ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ